اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹ یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایسل چھکا کی ایک اور لیٹسٹ اپیسوڈ اور آج کی اس اپیسوڈ میں ہم پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز کراچی کنز کے حوال سے بڑی اپڈیڈ لے کر آئے ہیں آج کے میچ کے لیے کراچی کنز کے تین بڑے کھلاری جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہوں گے ان کی پلائنگ لیون آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور یہ تینوں پلائنگ لیون کا حصہ تھے جس میں محمد آمیر اماد حسیم اور تھومسن جو ہے وہ شامل تھے اور تینوں کھلاری جو ہے وہ اب آج کی اس میچ کے لیے آویلیبل نہیں ہوں گے کیوں آویلیبل نہیں ہے اس حوالے سے اپڈیٹس دوں گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی تو لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں محمد آمیر کے حوالے سے محمد آمیر جو ہے وہ ہمیں پریکٹس سیشنز بھی کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور اب محمد آمیر سکوارٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں چونکہ انہیں کل جو ہے وہ انجری ہوئی ہے اور انجری کی وجہ سے وہ آج کے اس میچ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے کریچی کینس کو اور وہ آج کا میچ کھلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو اماد وسیم ہیں ان کی اور تھومسن کی تو وہ دونوں جو ہے کوویٹ پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ دونوں جو ہے وہ کرنٹینہ کے اندر ہیں پچھلے کچھ دنوں سے جب پریکٹس سیشنز ہو رہے تو اماد وسیم ہمیں پریکٹس سیشنز کے اندر بھی نظر نہیں آئے تو جس کی وجہ سے اب اماد وسیم بھی جو ہے آج کا یہ میچ جو ہے ملتان سلطان کے اگنس کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اسی طرح تھومسن بھی جو ہے وہ بھی ان کے لیے آج کا یہ میچ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ان کی پوسیبل جو ریپلیسمنٹس ہیں وہ تو ہم ابھی گیس نہیں کر سکتے کیونکہ کراچی کینگز کی منیجمنٹ اب کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرے گی محمد آمیر کی جگہ تو امید آصف آئی تینک سکوارڈ کا حصہ بن جائیں اگر وہ نہیں کھیلتے تو ان کی جگہ کوئی اور فارن پلیئر سکوارڈ میں ان کرنا ہوگا تو وہ کس طرح سے منیج کرتے ہیں اس پر بھی ہم ڈیٹیئرز دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کو اپ ڈیٹیئرز دیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئی تو لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کا ایکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کر وہ آپ تک جلدہ جلد پہنچی رہے اللہ حافظ